ہمارے ساتھ رہیے گا سپورٹس انیلیسٹ ارفان زہیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ارفان زہیر صاحب رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیا کہیں گے سب سے پہلے آپ اپنے بارے بتائیے گا آپ کا کیا انیلیسیز ہے آج کے میچ کو لے کر جی بلکل جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ شاید 2020 کا یہ سب سے بڑا تاکرہ ہے لاہور ورسیز کراچی رائیوری تو جب ہم سب جانتے ہیں بڑی پرانی ہے بہت بڑی ہے اور پرٹیکللی یہ دونوں ٹیمیں پیشلے تمام جتنے بھی ہمارے سیزن ہوئے اینڈ پہ لاس پہ یہ سٹینڈ کرتی تھی اس دفعہ دونوں کا فائنل میں آنا یہ بہت بڑی اچیمٹ ہے جس پہ دونوں ٹیموں کو مبارک پیش کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات لاہور ورنبر کے لیے ہے کہ ایک ایسی فرنچائز تھی جس نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ سرف کیا ینگ سٹر کے لیے انہوں نے بہت ایفرٹ کی پرٹیکلللی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں انٹرنیشنل بولرز کافی پروائیڈ کی ہے شہین شاہ فریدی نظر آئے حریص پروف نظر آئے دلبر اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز تھی جس نے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے پاکستانی کرکٹ کے لیے بہت ایفرٹ کی اور شاید یہی ریزن ہے کہ سارا پاکستان یہ چاہتا ہے شاید سمہاؤ کہ دوہار کلندر اس دفعہ کیمپئن منے اور ویشز بہت زیادہ ہے اور سب سے بڑی چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کا مومنٹم سب سے بہتر نظر آ رہا ہے کہ یہ گریجولی شروع میں اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے بڑت جب یہ ٹھک کرنا شروع ہوئے کبھی بینڈنگ کر گئے کبھی ہم نے دیکھا کہ محمد حفیظ آپ بہت زبردست کھے رہے ہیں ایک ان کے اندر پرابلم جو تھا کہ ان کے جو بیٹس میں سے سارے ہٹنگ آنے تھے ہٹر سے سارے اور ان کی جو سٹیبیٹی پروائیٹ کی بیٹنگ کے اندر وہ محمد حفیظ نے پروائیٹ کی کہ ایک ایسا پلیئر جو درمیان میں آکے جب رنز ریکوائیڈ ہوتے ہیں تو وہ اس کو بھی انہیسمنٹ کرتا ہے رن ریٹ کو بھی اور جو سٹیبیٹی رول سے تھا انکر رول تھا وہ انہوں نے پروائیٹ کیا تو میرا خیال ہے کہ ان کے کمبینیشن بہت بہتر ہے ٹیم بڑی جلد ہے یہ زیادہ فیورڈ نظر آ رہے ہیں اور میں رنہ صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ٹیم کو کوئی ایسا خاص میسج دیا اس پیس کے حوالے سے کہ کتنی لوگ کی طور پات فائنل کے لئے ہاتھ سے ہیں اس کے حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں ہمارے سے